یزید کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی جیزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بشارت میں بھی شامل تھا چھیکے اور چوتھا سوال ہے دیکھئے ایک جہاد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور اشارت فرمایا کہ جو اس جہاد میں حصہ لے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اگرچہ اس روایت کی سند پر کلام ہوا ہے لیکن بلفز مان لیجئے اور اس جہاد میں یزید نے شرکت کی تھی تو اس پر بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یزید اس حدیث کے تحا تو چونکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ ان لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی تو یزید مغفرت شدہ تھا تو چلے مان لیتے ہیں کہ حدیث بھی تھی اور یزید نے واقعی شرکت کی اور اس کی مغفرت بھی ہو گئی لیکن سب سے پہلے مغفرت کا مفہوم سمجھا جائے مغفرت کا مطلب جنت کی زمانت نہیں ہوتا بلکہ مغفرت کا مطلب ہوتا ہے سابقہ گناہوں کی بخشش اگر بالفض یزید نے اس جہاد میں شرکت بھی کی تھی تو فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اس کے سابقہ گناہوں کی معافی کے سلسلے میں اس کا ساتھ ضرور دے گی کہ اس کے سابقہ گناہ معاف ہو گئے لیکن اس نے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان مبارکہ کے ساتھ نازیبہ حرکات کی یہ اس جہاد والے واقعے سے بعد کے ہیں تو لہذا اگر سابقہ گناہ بخشی بھی گئے تو اس کا مطلب یہ کوئی ہوا کہ بعد میں آنے والے گناہوں کی سلسلے میں بھی اس کا معاخضہ نہیں ہوگا لہذا اس قسم کی روایات کو پیش کر کے اور یہ سمرنا کہ شاید یزید کو لانت ملامت سے بچا لیا جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یزید کے لیے حالات اور واقعات یہی بتاتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے لانت کا توق اس کی گلے میں ڈال دیا ہے اس پہ لانتیں ہوتی ہی رہیں گی اس کے مقابلے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تمام خاندان کے گلوں میں اللہ تعالیٰ نے عزت کا ہار ڈال دیا ہے ان کے سر پہ عزت کا تاج سجا دیا ہے وہ قیامت تک عزت ہی پاتے رہیں گے اور ان کی عزتوں میں مزید اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اضافہ ہی فرماتا رہے گا لہذا اس قسم کی روایات کو پیش کر کے یزید کو بچانے کی کوشش کرنا ایک نامناسب حرکت ہے یہ کہ بھائی نے فرمایا